السلام علیکم جی ویلکم ٹو نیو ویڈیو ویلوک کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں موسم جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں بدر رہا کیونکہ اتنی زیادہ حبس ہو جاتی ہے نا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتی ہے کسی کسی ٹائم لیکن چلیں کوئی بات نہیں سب کے ساتھ ساتھی ہیں پھر تو آج جو ہے آج ویڈیو صرف اور صرف ڈسکشن پر ہے کیونکہ 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 وہ اس لیے کہ آج مجھے پورا ایک منت ہو گیا ویڈیوز بناتے ہو گئے چھے جولائی کو میں نے یوٹیوب پہ جو ہےنا ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی اور آج چھے اگست ہو گئی ہے بیچ میں اے 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 ہاں پورا ایک منت ہو گیا مجھے آج ویڈیوز بناتے ہو گئے تو اسی ٹوپک پر ڈسکشن کرنی ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں نے یہ پوچھا بھی تھا پرسنلی اور کافی سارے لوگوں کے سوالات بھی تھے کہ یوٹیوب کیوں سٹارٹ کی یوٹیوب کا چینل کیوں بنایا اور یوٹیوب پہ کیوں آئے تو ان چیزوں کے جواب جو ہیں وہ میں نے سوچا آج ایک منت پورا ہو گیا وہ دے لوں اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو بہت بڑی بڑی غلط فہمی ہے جو میرے دوست ہیں ان کو تو کچھ کافی بڑی غلط فہمی ہے اور رشتہ دار ریڈیوز جو ہوتے ہیں ان کو بھی غلط فہمی ہے کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے غلط فہمی ہے اس کی ہیں کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے بابا جی جڑھانا مال آنا شروع ہو گیا بھائی اس طرح مال نہیں آتا ہوتا ابھی مجھے چینل بنائے کو تو کافی ٹائم ہو گیا آپ ڈیٹھ چیک کریں گے چینل کی تو وہ ٹائم تو بہت زیادہ آئے گا اس پر نہ بہت پہلے کا آئے گا تقریباً بان چھے منتھ کولڈ آئے گا چینل چینل یہ والا تو میں نے کافی دیر پہلے بنایا تھا لیکن جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈنگ ویڈیوز اپلوڈنگ جو ہیں وہ میں نے تھوڑی دیر بعد میں آکے سٹارٹ کی تھی مطلب ایک منت پہلے کی تھی چینل بنانے کے دو تین منت بعد میں نے جو ہے نا ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو دوسرے یوٹیو پر ہوتے ہیں نا وہ ویلوگز جو بناتے ہیں وہ اس میں سب کچھ ہی شامل کرتے ہیں ایک ایک چیز جس کو بولتے ہیں نا وہ اچھی بچھی وہ شامل کرتے ہیں گھر کی چیزیں سارا کچھ پرائیویٹ پرائیویسی گھر والے فرد جو ہیں گھر کے میمبرز وہ ہر چیز شیئر کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب ہمارا جو سسٹرم ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا وہ نہیں فیملی بغیرہ ایڈ نہیں کرتے اپنی کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں تو یہ ہی ہے میرے ساتھ تھوڑا سا ایشو کہ میں باقی چیزیں نہیں شو کرتا ایک روم میں بیٹھ کے آرام سے ویڈیو کا جو کلپ ہے وہ بنا لیتا ہوں اور دوسری بات جو ہے وہ ہے مال آنے کی بھئی حالے کوئی مال نہیں آرہا ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ جو ہے نا وہ یہ چینل کھول کے بیٹھ جاتا اور یہ جو لاکھوں کے کاروبار ہیں نا وہ کوئی بھی نہ کرتا کوئی بھی کام اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا اور سب سے مہن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو چینل ہے نا وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں بس چینل بنا لوں اور شروع ہو جاؤں اور مجھے پیسہ آئے یہ چیز نہیں تھی میرے مائن میں شروع سے کیونکہ میرا ایک پرانا چینل تھا دو ہزار پندرہ کا اس چینل کا مجھے شوق تھا ویڈیوز بنانا ایڈیٹنگ کرنا اس طرح لائرکس کی ایڈیٹنگ کرنا اپلوڈنگز بغیرہ کرتا تھا لیکن اس پہ میرا میں خود نہیں تھا میری پکچرز بغیرہ یا اپنی ویڈیوز میں نہیں بناتا تھا بیچ میں پھر میں چلا گیا دوبئی وہاں پہ جا کے میں نے ویڈیوز بغیرہ بنائی اور اس پہ اپلوڈنگ کی پھر میں وہاں سے آ گیا یہاں پہ رہا تھوڑی دیر اس کے بعد میں گیا سو دیا تو عمرے پہ جب گیا تو عمرے پہ جا کے وہاں پہ بھی میں نے ویڈیوز بغیرہ وہاں کی بنائی وہ بھی اپلوڈنگ کی اس چینل پر تو اینڈ پہ ایشو پتہ کیا بنا اینڈ پہ ایشو یہ بنا کہ اس کا ایڈ سنس جوانا وہ فس گیا تھا کافی لوگوں سے کافی یوٹیوپرز سے میں نے رابطہ کیا کہ اس کا کوئی سولیوشن کوئی حل نکل آئے لیکن وہ چینل جوانا وہ فارغ ہو گیا تھا اس چینل کا ہر بندے نے جواب دیا تھا کوئی لوگن مانگتا تھا کہتا تھا لوگن دے دیں پاسورٹ دے دیں ہم ٹھیک کر دیتے ہیں اتنے پیسے دے دیں ٹھیک کر دیں لیکن وہ سب بنا فیک تھا اس کی وجہ میجر یہ تھی کہ وہ جو جی میل تھا اس جی میل کے اوپر ایڈ سنس بنا ہوا تھا دوزار چودہ اور دوزار پندرہ کا اس وقت یہ جو یوٹیوب کی جو ہوتی ہیں نا ریکوائرمنٹس وہ کچھ اور تھی اور اس اب آکے دوزار تیس میں اس کی ریکوائرمنٹس کچھ ہو رہے ہیں تو وہ تب کا ایڈ سنس فسا ہوا تھا اس کے اندر وہ فسا رہا فسا رہا اتنے سال وہ بند پڑا رہا اور دوزار اکیس میں آگے میں نے اس پر تھوڑا سا کام شروع کیا تو جب وہ تھوڑا سا وائرل ہوا اس نے اپنا ٹارگٹ اچھیف کیا ووچرائم پورا ہوا سبسکرائبر جو ہیں اس کے وہ پورے ہوئے تو وہ بابا جی جب میں مونیٹائز کرنے کے لئے اپلائے کیا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا اس کے بعد کافی دفعہ میں نے پیسے بھی ضائع کیے اس پر ویسٹ کیے کیونکہ دو تین لوگ ملے تھے ان کو میں نے پیسے دیے پیسے دینے کے باوجود وہ جو ہے چینل میرا ٹھیک نہیں تو اس کے بعد بس یہ ایک کریز تھا میں شوک سا تھا کہ میں ویڈیوز بنایا کروں ویڈیوز بنانے کا شوک تھا بس جو شور سی بات وہ یہ ہے اور اسی وجہ سے میں نے یہ بھی چینل بنایا ہے اس پر جو میں یہ ویڈیوز وگرہ یا چھوٹی موٹی ویڈیوز وگرہ بناتا ہوں یہ کوئی مائنڈ یہ نہیں ہے کہ میں نے پیسہ کمانا یا اس سے مجھے پیسے آئیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی اگر آپ اس حد تک چلے جاتے ہو یا اتنا افیشل ہی ہو جاتا ہے تو پیسے آتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو ریزن تھی اس کو سٹارٹ کرنے کی وہ صرف شوک تھا اور کچھ بھی نہیں بس بیچ میں وہ چینل کے بند ہونے کے بعد میں ایک ڈیڑھ سال پھر میں نے ورک نہیں کیا کسی چیز پہ بھی تو اس کے بعد میں نے پھر یہ والا چینل بنایا ہے اور اسے بنا کے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اب جو ہے نا آج پورا مجھے ایک منت ہو گیا اس پہ ویڈیوز بناتے ہوئے کہ مطلب دو دن نہیں بنائی اور ایک دن بنا لی اس طرح سے بھی ہو سکتا تو جو ریسپونس ہے مجھے ایک منت کا مطلب چینل بنانے کے بعد ایک منت جو میں نے اپلوڈنگ کی ہے ڈیلی کی اس کا ریسپونس کافی زیادہ پوزیٹیو ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا زیادہ سبسکرائبر اور اتنی زیادہ اچیومنٹ مطلب اتنا زیادہ پوزیٹیو ریسپونس آئے گا لوگوں کا یا سبسکرائبرز کا لیکن میری جو ایک تھنک تھی کہ ہاں یہاں تک میں مطلب ایک منت کے اندر دو سو سبسکرائبرز بھی ہو گئے تو کافی ہیں کوئی نہیں چلے گا لیکن وہ ماشاءاللہ چار سو پچاس سبسکرائبر ہو گئے ایک منت کے اندر تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا آگے جا کے تھوڑا سا اوفیشل والی سائیڈ پر لے کے آئیں گے ایک منت تو ابھی ہو گیا ہے اور آگے جو ہے آستہ آستہ اور زیادہ اس پر جو آنا ورک کریں گے اور یہ پیسے کمانے کے لئے نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں پیسے آئیں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ ابھی نہیں آئیں گے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس طرح دریکٹ وہ آپ کو پیسہ دینا سٹارٹ نہیں ہو جاتی پہلے اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے اب اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کم سے کم کم سے کم بینا دن کے چار پانچ گھنٹے جو ہے وہ اس پہ لگانے پڑتے ہیں وہ صرف اس پہ لگتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے ایڈیٹنگ کے بعد اس کو اپلوڈنگ کرنا ہوتا ہے اپس کے اندر سے اس کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے ویڈیوز کو تین چار گھنٹے تو یہ ہو جاتے آپ کے اور اس کے بعد جو آپ نے سارا دن میں ویڈیو بنانی ہوتی ہے ڈیلی سوچنا ہوتا ہے کیا بناؤں کس چیز کی ویڈیو بناؤں یہ چیزیں ساری ملا کے نا اس کو سٹرگل ہی بہت لیں بنا لی ایک دن ڈیلے کر لیا ایک دن ویڈیو پھر دو دن ویڈیو بنا لی ایک دن ڈیلے کر لیا اس طرح سے مطلب ڈیلی والا کام نہیں کرنا جب ٹائم ملا کوئی اچھی چیز ملی تو اس کی ویڈیو بنا لی ویڈیو بنا لیا ادر وائز اس طرح سے ڈیلی ڈیل سے اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ مطلب ہے ایک منت کے اندر جتنے بھی ہیں میرے لئے تو کافی ہے چار سو چاس لوگ اور ایک ویڈیو میں ڈالتا ہوں اس کو سو لوگ بھی دیکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر سو لوگ اس کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو میرے لئے تو یہ اچھی اچھی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور میں اسی طرح ویڈیوز بناتا رہوں گا اور دوبارہ سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیوز میں صرف یہ ڈسکیشن تھی اور جو لوگ ابھی بھی چینل میں نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور جو پرانے وہ ویڈیو کو دیکھ تو لیتے ہیں لائک نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اوکے